ایک دن حضور گھر میں تشریف فرما تھے اور نیم داراز تھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی مبارک پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا مرد کا پردہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے فستازن ابو بکر فازن لہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے حضور نے کہا جائیے وہ وطلق الحال اور آقا کریم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے فتحدہ سا وہ بیٹھے اور حضور سے ہم کلام ہوئے سمستازن عمر پھر حضرت عمر آئے انہوں نے اذن طلب کیا تو حضور نے کہا جائیے اور حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے فتحدہ سا وہ بھی بیٹھے اور گفتگو چلتی رہے سمستازن عثمان پھر حضرت عثمان کی آواز آئے حضور میں اندر آسکتا ہوں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے وصوہ سیابہو اور جلدی جلدی اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈال دیا جب یہ لوگ چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی حضرت عثمان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم چلے گئے قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور ابو بکر آئے تو آپ بیٹھے رہے جنبش نہیں کی کپڑا سیدھا نہیں کیا حضرت عمر آئے تو آپ اسی حالت میں رہے اور باتیں چلتی رہیں لیکن جب عثمان آئے تو پھر آپ ایک دم اپنا کپڑا سیدھا کرنے لگے اور اٹھ کے بیٹھ گئے تو سنو میرے حضور نے کیا جواب دیا کہا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں کتنا بد نصیب ہے جو حضرت عثمان غنی پہ زبان درازی کرتا ہے یہ عثمان وہ ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ اکبر یہ عظمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور نے فتنوں کا ذکر کیا فرماتے ہیں فمر رجلن مقنعن فی سو بن ایک شخص گزرا اور اس نے اپنے سر کے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی وہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھاپا ہوا تھا فرماتے ہیں جب فتنیں ہوں گے اور بہت فتنیں اتریں گے تو یہ شخص جو گزر رہا ہے یہ چادر اڑے جا رہا ہے یہ اس دن حق پہ ہوگا یہ ہدایت پہ ہوگا مرہ بن قاب کہتے ہیں میں دھوڑا کہ میں دیکھوں یہ خوش نصیب کون ہے تو جب نیڑے ہو کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا تو میں نے حضرت عثمان غنی کے سر کو پکڑ کے حضور کی جانب ان کا رکھ پھیرا فکلتو حازہ میں نے کہا حضور یہ کالا نام کا ہاں یہی حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے طرف اشارہ کرے کہا جب فتنیں بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ شخص اس فتنوں کے زمانے میں مظلوماً شہید کیا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر چالیس دن تک پانی بن رہا اپنے گھر میں معصور ہو کے رہ گئے سخت عذیتیں کاٹیں شہادت سے قبل آپ کی مبارک داڑی کھینچی گئی آپ کو عذیت پہنچائے گا اور آپ کی اہلیہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں حضور کی دو سابزادیاں یکے بعد دیگری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقاہ میں آئیں آپ کے بہت سارے نمائیں وصفیں جن میں حضور کا دو مرتبہ داماد بننا اور پھر فرمایا اگر میری اور بھی سابزادیاں ہوتی تو میں عثمان سے نقاہ کر دیتا اور پھر ذل حجرہ تین دو حجرت حبشہ کی جانب اور مدینہ دل منورہ کی جانب پھر شہادت کا عزاز اولین مسلمانوں میں ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے چہار خلافہ راشدین کے اندر ان کا تیسرا نمبر ہے جمع قرآن اور نشر قرآن کی سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی آپ کے اوصاف میں سے دو وصف بہت نمائیں ہیں ایک تو آپ کا سخی ہونا دوسرا آپ کا وصف نمائیں حیاء تھا تو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفتوں کو حیاء کو اپنے کلچر میں فروغ دینے کی ضرورت ہے اپنی معاشرت میں فروغ دینے کی ضرورت ہے ایک مرد ہو کے اتنا حیادار تو پھر عورت ہو کر حیاء کی چادر پھار دے اور وہ اس کو آزادی کا نام دے تو اس سے وہ نصفانیت کا نور اخصت ہو گیا ہے ایک وال نے کہا تھا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیاء اور سخاوت کے بہر بے کران تھے بزرگوں کی صیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے نقوش پاک و اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو ان کا ذکر کرنا اس عمت پر قرض ہے اور ان کی محبت ان کا پیار اس عمت کے رگو ریشہ کے اندر محوے نفوذ ہونا چاہیے